نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خوش آمدید مرحبا رمضان انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں رمضان کی فضیلتیں اور کس طرح ہم رمضان کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی رمضان کا ہم کو انتظار ہوتا ہے شابان کے مہینے سے ہی ہم رمضان کا انتظار شروع کر لیتے ہیں اور یہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسے ہی آدھا شابان کا مہینہ ہوتا ہے جب شابان کا مہینہ شروع ہو تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ مکمل کر لیں اور مطلب کوئی بھی عذر ہو سکتا جیسا آپ کے پیریڈز تھے یا آپ سفر میں تھے جو بھی تھا تو آپ کو مکمل کر لیں لیکن پھر اس کے بعد پندرہ شابان کے بعد آپ روزے نہ رکھیں کیوں کیونکہ پھر آپ کے لیے انرجی چاہیے اور تاکہ آپ رمضان اچھی طرح گزار سکے اور اس میں دیکھیں اب جب ہم رمضان کا انتظار کر رہے ہیں یہ ایسا گیسٹ ہے ایسا مہمان ہے جس کا انتظار ہم سال بھر کرتے ہیں ہے نا اور یہ جب آتا ہے تو بہت سارے رحمتیں بہت سارے نیمتیں اور بہت ساری مغفرت کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے وہ ہے لیلت القدر اور کب ہے وہ لیلت القدر مطلب یہاں پر یہ پتا چلتا کہ جو وطر ہے نا اور نائٹس میں سے کنسی بھی رات ہو سکتی لاز جو آخری کے جو دس دن ہے نا آخری عشرہ جو ہم کہتے تو اس میں ہم بہت زیادہ عبادت کریں گے ویسے تو ہم کوشش کریں گے کہ شروع سے ہم بہت زیادہ عبادت کریں اور اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ سارے کام اپنے نبٹا لیں اور دیکھئے آپ اگر یاد کریں نا پہلے کے رمضان میں اور اب اگر لاسٹیئر دیکھیں اور اب دیکھیں اپنے آپ کو تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جو زندہ تھے حیات سے تھے اب نہیں ہے وہ ہے نا اب ہم ان لوگوں کو مس کرتے ہیں لیکن اب ان کے لیے اب مطلب یہ رمضان ہم کو مل رہا ہے تو اس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے اچھے سے تیاری کرنا چاہیے اور یہ رمضان میں بھی دیکھئے کہ جو لوگ پہلے بہت سہت مند تھے ہو سکتا ان کی سہت اس طرح سے نہیں ہے ہے نا تو ہم ہمارا کام ہے کہ جو سہت مند ہے وہ روزے رکھیں اور جس میں اگر سمجھئے کہ ان کے پاس سہت نہیں ہے یا کوئی ان کی اپنی تکلیف ہے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ رکھ ستی دیئے ہیں ہم یہ جو ہے نا آگے ہم دیکھیں گے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ہم کس طرح اچھی طرح گزار سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنن ان ترمیزی کی روایت ہے وینادی او منادی مطلب ایک جو نا منادی کرتا ہے ایک انسان یا بغیہ خوائر اقبلہ ویا بغیہ شر اقصر تو بتاتے کہ جیسے ہی رمضان آئے ایک انسان پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا کام جو کرنا ہے بغیہ خوائر مطلب اچھے کام میں آگے بڑھو اور جو ہے نا اقبلہ ویا بغیہ شر شر سے رکھ جاؤ اقصر مطلب مطلب دور ہو جاؤ اس سے آگے وہ مت کرو اگر ہم اس سے دور نہیں ہوں گے نا تو ہم بدبخت ہوں گے کیوں بدبخت ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ بھی آیا اور پھر بھی ہم اپنے معاملات صحیح نہیں کرے اور اب ہم کرنا کیا ہے جیسے میں نے کچھ باتیں آپ کو آلریڈی بتا دی کہ اپنے چھٹے وے روزے رکھیں اور پدرہ کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ روزے نہ رکھیں ہاں یہ دیکھیں کہ جیسے کیا کیا کتابیں پڑھنے ہیں وہ جمع کر لیں اور کیا کیا لیکچرز جیسے ہم جب پیریڈ میں رہیں گے نا ہم کوشش کریں گے کہ وہ لیکچرز سن لے یا کوئی اچھی خیرت سن سکتے کیونکہ جب ہم پڑھیں گے نا قرآن نہیں پڑھیں گے تو کافی ہم کو ٹائم مل جائے گا اور طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم جو تراوی میں ہونے والا ہے جز اگر ہم وہ پہلے سے کر لینا تو اچھی طرح ہم کو تراوی سننے میں بہت مزا آئے گا کہ اچھا اب یہ احکامات آ رہی ہیں یہ احکامات تو بہت ہی اچھا لگے گا اور اور اس سے پہلے جیسا جو اسپیشلی جو ہے نا ہمارے جو اخربین ہیں ان سے رابطہ کریں اور اچھے رشتے کر لیں تو یہاں پر ہم ایسے کیوں کہہ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمائے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ اللہ کو ایک مانو شرک مت کرو پھر والدین کے ساتھ احسان کرو اور اس کے بعد اخربین پھر زلقربہ یتامہ مسکین ٹراولر سب کے ساتھ تو ہم کیا کریں گے کہ رابطہ کریں گے سب سے بات کریں گے اچھے قولت معروفہ کریں گے دیکھیں ایک بھلی بات بھی ایک نیکی ہے اچھی بات کرنا تو اچھی بات کریے اور پھر کیا کریے بچوں کے لیے ابھی سے جو نا توفے تیار کر لیجئے یا جس کو بھی آپ توفہ دینا چاہ رہے ہیں اور عید کا بھی گفٹ اور رمضان میں بھی ہم بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے چھوٹے بچے اب جو روزے رہنے والے ہیں even youngsters بھی ہے تو ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے اچھے توفے دیجئے دیکھیں لوگ نا ایسے ہی چیزوں میں توفے دیتے ہیں ہم تو یہ مبارک مہینہ ہے نا تو ہم کیوں نہ اپریشیٹ کرے ہیں اپنے بچوں کو اور جب ہم گھر صاف کریں گے تو یہ شعور سے گھر صاف کریے کہ اللہ میرے دل سے بھی میں ساری قدورت نفرت کسی کی غیبت یا کسی کے تعلق سے حسد کینا کپڑ بغس بخل سب نکال دیں یہ سارے برے چیزیں ہیں اس سے فیدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھیں اگر حسد کی مثال لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے حسد ایسے آپ کے اچھے عامال جلا دیتا جیسے لکڑی جلا دیتی آگ جب لگا ہونا لکڑیوں کو تو کیسے جلا دیتے ویسے ہی ہمارے اچھے عامال جل جاتے تو ہم نہیں چاہیے نا کہ ہمارے اچھے عامال جل جائے اور اس سے کچھ فیدہ نہیں ہے اور دل میں نا ایک تکلیف سی ہوتی اور فیدہ کیا ہے جو بھی انسان آپ کو اس دنیا میں تکلیف دے یا جو بھی ہے اللہ کے لئے اس کو معاف کر دے رمضان سے پہلے معاف کر دے اور یہ پھر نا ہماری ایک عادت بن جائیں گی کہ لوگوں کو معاف کرنا اللہ سبحانہ اللہ تعالی صورت العالی عمران میں بتاتے اور اس کے آگے اللہ تعالی فرماتے مطلب یہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور معاف بھی ایسا کہ مطلب ان کو یاد بھی نہیں دلانے والے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو محسنون ہیں اور ہم بھی محسنون بننا چاہتے ہیں احسان کرنے والے ہیں اور محسن کیا ہے جو انسان کو جو دینا ہے اس سے زیادہ دے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو سرکش بناو کیونکہ کسی کی عادت ہو جاتی کہ کسی کے ساتھ رسوائی کرنا بدتمیزی کرنا اور اتنی زیادہ ان کی عادت ہو جاتی کہ وہ سرکشی ساری دنیا میں کرتے بڑھتے ہیں آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دیجئے اگر سمجھئے کوئی آپ کے ساتھ ظلم کی ہے آپ اللہ کیلئے معاف کر دیجئے ان کو اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ظالم کے ساتھ جا کے آپ وہ کرو ظالم کے ساتھ آپ بات کریں گے اور سرکش ہوں گا اور ظلم کریں گے اور یہ کون سے بھی رشتے میں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ہم ظالم کو اس کو کیسے روکیں گے آپ کیا بتاتے کہ ظالم کا ہاتھ روکو تو ہم اس کو ہاتھ سے مو سے یا اس کا جو نا وہاں سے ہٹ جائیں گے لیکن ایزا مومن یا مومنہ ہم دل صاف کر لیں گے اللہ کے لئے تاکہ اللہ ہم کو معاف کر دے ہے نا اچھا گھر ہم جب صاف کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں اپنے دل کو صاف کر رہے ہیں تاکہ اچھے چیزیں اس کے اندر آئے کیونکہ اب جب رمضان ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے ہم بہت اچھے عامال کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا بھی ہمیشہ دعا کر دیں گے اللہ اس کو خبول کر لے کیونکہ ہمارے جو رسول تھے اور ہمارے جتنے بھی پروفٹس تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری اچھا کام کرے بعد سے کیا کہتے ہیں تخبل منہ اللہ تعالیٰ تو خبول کر لے اور یہ ہمارے اندر آجزی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا کام کرے اور سونچ لیں اب سمجھئے کہ آپ کو جو ہے نا قرآن کمپلیٹ کرنا ہے پوری 30 ڈیز میں لیکن اب عورتوں کا یہ مسئلہ ہوتا کہ بیچ میں پیریٹ کے ڈیز آ جاتے تو اگر آپ اسمانی مصف فالو کریں اس میں ایک جو 22 to 24 پیجز کا رہا تھا ٹھیک ہے اگر آپ انڈو پاک یوز کر رہی تو وہ بھی آپ ایکارڈنگلی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لے سکتے تو آپ کیا کریں کہ زیادہ زیادہ پڑے سونچیں کہ میں روز 30 پیجز پڑھنوں تاکہ آپ کا جوز اور آدمیوں کے لئے تو مسئلہ نہیں آگے 22 سے 24 پیجز وہ پڑھ لیں تو ساری قرآن ایک ایک دن میں آپ ایک ایک پارہ ختم کر سکتے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن کمپلیٹ کرنے کا انٹینشن ہے دعائیں یاد کرنے کا چھوٹے چھوٹے دعائوں سے شروع کریے جیسے کہ اللہم مفقینا فی الدین یا ربی حبلی من السال چھوٹے چھوٹے دعائیں تین الفاظ کے ہیں چار الفاظ آہستہ آہستہ گراجولی بڑھتے جائیے لیکن نہ معینوں کے ساتھ دیکھئے ماؤں میں لذت آتی خوبصورتی آتی اور آپ جو مانگ رہے آپ شعوری طور پر مانگتے ہیں اور چھوٹا چھوٹا ہفز کا حصہ رکھ لیجئے سونچ لیجئے ٹھیک ہے آپ کی جیسی غصت ہے اگر آپ تیسوا پارے سے چھوٹے چھوٹے صورتیں کرنا چاہریں بیسا کر سکتے نہیں کسی کی غصت ہے کہ وہ بڑے صورتیں کر سکتے تو بڑے کر لیں جیسے کہ ہم نا صورت الملک کر سکتے صرف تیس آتے ہیں اور ہے بھی تیس دن انتیس یا تیس دن ہے تو ایک ایک اگر آیت ہم کر لیے تو تیس دن میں کیا ہوں گا پوری اور صورت الملک تو ہمیشہ کے بعد پڑھتے تو یہ بہترین اچھا طریقہ ہوں گا نوافل کی کسرت کریے ذکر کی کسرت کریے بہت زیادہ صدقہ دیجئے دیکھو ایک تو ہوں گا زکاة دینا ٹھیک ہے مستحق لوگوں کو زکاة ضرور دینا ہے یہ نہیں کہ آپ کسی سے ریکمینڈیشن لارے ہیں ان کو دے دو ان کو دیکھو پہلے اپنے اطراف نظر دوڑائیے مستحق لوگوں کو دیجئے اور زکاة کے تعلق سے بھی انشاءاللہ میرے کلپ سے آپ سن سکتے اور فجر زہر اثر مغریب کس طرح ہم ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کیسا اس کو اپنی نمازوں کو کیسا بہتر کرنا ہے اور نماز نبوی اگر آپ پڑھ سکتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے نمازوں کو اچھی طرح بہتر بنا سکتے اور فجر میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاسرہ میں اِنَّا قَانَا قُرْآنَ مَشْهُودَا فجر کے ٹائم جب آپ قرآن پڑھتے وہ مشہود ہوتی مطلب وہ اللہ تعالیٰ وٹنیس کرتے اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی جاتی کون لکھتے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے دیکھو فجر کے ٹائم یہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ہم فجر کے ٹائم تو کیسا بھی پڑھنا ہے کیونکہ ایک تو نا فریش رہتا ہمارا مائنڈ اور جلدی میمرائز بھی ہو جاتا اور کوشش کریے کہ تہاد جوت سے اٹھ جانا ہے پھر زہر میں اور پھر اشراق کی نماز کی کوشش کریے اور اچھا قرآن سننے کی کوشش کریے اور کوئی نہ کوئی پروگرام میں اپنا وہ کر لیجیے اگر مسجد میں یہ ہوتا کہ خاطرہ ہوتا جو بھی صورتیں کراتے ہیں مسجد میں اس کے تعلق سے تھوڑا بیان کرتے ہیں یا کچھ مساجد میں ایسا ہوتا کہ آخری دس دن میں وہ میڈ نائٹ سے پروگرام کرتے ہیں جیسا بھی آپ جو ہے لیکن اللہ سے اور قرآن سے اپنا مضبوط تعلق کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اثر سے پہلے ضرور نیپ لیجیے اگر آپ سمجھے سیٹرڈے سنڈے گھر پہ ہے تو آپ ضرور زہر کے بات آپ نیپ لیجیے کیونکہ شیطان خیل اللہ نہیں کرتا ہم خیل اللہ کرتے ہیں اور خیل اللہ کرنے سے کیا ہوتا یہ خیل اللہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر جو بھی انرجی تھی نا واپس آ جائیں گے آپ بہت فریش فیل کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ دنوں میں آپ کی نین نہیں ہوتی برابر جب آپ انرجی گین کرتے اس کے بعد آپ بہت زیادہ قرآن پڑ سکتے نیکیاں کر سکتے اور پھر اثر اور مغریب کے بیچ میں اچھا آپ عورتیں ہیں خواتین ہیں تو اچھا آپ بنا لیں جو بھی کوکنگ کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا ذکر کرتے رہیں یا کوئی اچھا لیکچر سنیں اور دیکھیں اتنا اچھا جو ہے نا تراوی کو جانا ہے ایسا نئے کہ دیر کر رہے ہیں تراوی کو جب جا رہے ہیں کہ تراوی کی نماز شروع ہے اصل امپورٹنٹ کیا ہے فرض نماز ہے نا آپ فرض نماز لیٹ کر دے رہے ہیں اور کچھ جو ہے نا جہاں پر انتظام رہتا خواتین کا بھی اور خواتین کیا کرتے یا بچے لیٹ کر دیتے اور کیا ہوتا صبح کی نماز فرض نماز لیٹ ہو جاتی تو ایسے مت کریے فرض نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ اور اس کے بعد جیسے ہی تراوی سے واپس آئے تو کوشش کریے کہ تھوڑی دیر سو جائیں کیونکہ یہ نا ہمارے جسم کا بھی حق ہے نا کہ وہ تھوڑا آرام کرے پھر جوب پہ بھی جانا ہے گھر کے بھی کام ہے بچوں کو پک اینڈ راپ بھی کرنا یہ تو ہے نا ہمارے ساتھ کیونکہ اب جو رمضان آرہ سارے سکولز اوپن رہیں گے اور پھر کہہ کی انف ہو جاتا آپ کے لئے اس کے بعد تحجد ٹائم سے اٹھئے بہت زیادہ اللہ سے توبہ استخفار اور اچھا جب سہور بنا رہے ہیں جب بھی بہت سارے دعائیں پڑھتے ہوئے اچھے نا ذکر کرتے ہوئے اور ضرور نوافل پڑھئے قرآن پڑھئے ایسا نہیں کہ خالی آپ ذکر کر لے رہے ہیں اور انف سمجھیں ہاں ٹھیک ہے آپ پیریڈ میں ہیں وہ ایکسپشن ہے آپ کے لئے لیکن ذکر کی کسرت کریے اور بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا اچھے کاموں میں لگائیے پڑھنے لکھنے میں لگائیے اور کوشش کریے کہ ٹی وی کو سوچ آف کر دیجئے بس کہہ دیجئے بچوں سے سب بڑوں سے سب سے کہہ دیجئے کہ نہیں ایک مہینہ ہم نہیں دیکھیں گے مجھے پتہ ہے کسی کا کچھ شوق کسی کا کچھ شوق لیکن ایک اتنا تو ہم کر سکتے چند دن کے لئے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی بتاتے کہ جب بھی آپ نیا چاند دیکھو تو کیا کرو روزے شروع کر دو اور اگر چاند نہ دیکھے اور اس کے وجہ سے آپ کو یہ لگے کہ بہت زیادہ کلاوڈی ہے تو آپ کوشش کرو دیکھنے کی لیکن اگر کسی ایک سے بھی پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا باز وقت یہ ہوتا کہ آپ دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں نظر نہیں آتا لیکن آپ کوشش ضرور کریں شعوری طور پر ٹھیک ہے آپ باہر جائے کوشش کریں باہر جائے مطلب آپ کے آنگن میں آپ کے اپنے سہن میں دیکھیں کھڑے رہے کے دیکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے چاند نظر آ گیا اگر آپ کوشش کرنے پر بھی نہیں نظر آ گیا تو یہ سنت ہے کہ آپ جو ہے نا دعا پڑھئے اور کونسی دعا پڑھنا ہے اللہم احلہو علینا بالیمینی والیمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ اے اللہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو چاند ہے جو نظر آ رہا ہے اس میں کیا ہے بہت زیادہ برکت ہے سلامتی ہے اور چاند کو کہہ رہے ہیں کہ چاند کا رب اور میرا رب ایک ہے وہ تو ہے نا اللہ ہی تو ہے ہمارا رب اور پھر اور ایک ایک یہ ترمیزی کی روایت ہے اور ایک ایک دعا بھی ہے اللہ اکبر اللہم احلہو علینا بالامنی والیمانی والسلامتی والاسلامی والتوفیقی لیماتو حبو و تردہ ربنا وربک اللہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہم احلہو علینا بالامنی والیمان بتا رہے ہیں کہ جو یہ چاند ہے پہلی تاریخ کا جو بلکل ہلال جو کہتے ہیں بلکل باریک چاند جو رہے تھا وہ کیا ہے آمن اور ایمان ہے مطلب سلامتی کے ساتھ آئے اور سلامتی ہو اور اسلام میں جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ کیا کرے پھر اس کے بعد لیماتو حبو و تردہ اور اللہ کی جو ہے محبت اور اللہ کو راضی کرے تردہ رضی اللہ انہوں جیسا کہتے ہیں تردہ اور رضی کرنا ربنا وربک اللہ اور کہہ رہے ہیں کہ چاند کو میرا رب اور چاند کا رب ایک ہی ہے ہمارا رب ایک ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے نا یہ مہینہ ہے برکت والا رمضان کا مہینہ برکت والا اب رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے رحمتیں برکتیں بھیجتے اور یہاں پر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا زنجیر میں بند کر دیتے ٹھیک ہے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا اور جنت کے دروازے کھول دیتے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے اور شیطان کو بھی بند کر دیتے آپ دیکھیں ہوں گے کہ ہم جو ہے نا عام طور پر اتنی نیکی کے عمل نہیں کرتے جتنا رمضان میں کرتے تو یہ بھی ایک شعوری طور پر محسوس ہوتا کہ ہاں شیطان بند ہے کیونکہ ہمارا جو نفس ہے نا بار بار نیکی کے طرف اُبھارتے رہتے اور ہم نیکی کے طرف بھاگتے رہتے اور یہاں پر اِزَا کَانَا رَمْدَانُ فُتِحَتِي عَوَابُ رَحْمَا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں بولتے اِزَا کَانَا رَمْدَانُ جب رمضان آتا ہے تو فُتِحَتْ عَوَاب فُتِحَتْحَتْحَتْحُ مطلب کھول دیے جاتے عَوَابُ رَحْمَا مطلب کس کے دروازے کھول دیے جاتے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے اور یہ چیز رحمت آپ محسوس کرتے کس طرح رحمت ہے ہمارے گھروں میں دلوں میں ہر جگہ اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اور ایک ایک مسلم احمد کی روایت ہے جس میں بتاتے جس میں تمہارے لئے روزے فرض کر دیے گئے اور جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیعاتین جو اینا زنجیر میں بند کر دیے جاتے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے کونسی ہے وہ رات لیلت الخد اور وہ کیسے پتا چلے گا کیا ستاویس کوئے نہیں یہ کیسے پتا چلا کیا بتایا کہ ستاویس کوئے نہیں یہ ہم نے گمان کر لیا یہ جو آخری کا اشرا ہے دس جو ہے اس میں کوئی وطر مطلب کوئی آرڈ نائٹ ہوں گی ٹھیک ہے وہ سکتا کسی بھی آرڈ نائٹ تو سارے آخری اشرا میں بہت بہت زیادہ عبادت کریں اور اللہ سے مانگیں تاکہ ہم کو لیلت الخدر مل جائے اور ہم کیا کرنا ہے اچھا کرنا ہے اور برائی سے ہم اپنے آپ کو روکنا ہے اور سارے اچھے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور سئی کرنا ہے سئی مطلب بھاگ بھاگ کے اچھے عمل کرو ایک دوسرے کسرت سے جو نہ مدد کرو اور سلام کی بہت زیادہ وہ کرو سلام بھی کیا ہے ایک دوسرے السلام علیکم ہم کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ کیا ہے سلامتی دعا ہے ایک سلامتی دعا ہے پیز دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اور ہم یہ یہ محسوس کر سکتے کہ کس طرح جو ہے نا شیعاتین بند ہے اور کتنا ہم اچھا کرنا چاہ رہیں کتنا آسانی ہو جاتی اور پھر جیسے میں نے بتایا کچھ چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ شعوری طور پر دعائیں یاد کرنے کی یا صورتیں یاد کرنے کی یہ سارے چیزیں ہم کوشش کریں گے اور ایک اچھی سی دعا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیز اصلی لی شانی کل لہو ولا تقلنی الہ نفسی طرف پتائیں او زندہ رہنے والے اور جو ہمیشہ رہنے والے اور تیری رحمت ہے اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں تو صحیح کر دے اور تیرے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور تو ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا چاہے ایک آنک جھپکانے کے اتنے بھی مطلب آنک جب ہم جھپکا دے تو کتنا ٹائم لگتا جو بلنک آف ان آئی بتاتے نا بلکل ایک مانیوٹ سیکنڈ ہے تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہیں کرنا ایون چھوٹے سیکنڈ کے لیے کیوں نفس کے حوالے کرنے سے کیا ہوتا نفس کے حوالے کرنے سے یہ ہوتا کہ ہم وہ کام کر بیٹھتے جو نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے روکا اور ایک روایت ہے حدیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ کیا ہے انسان کے لیے جو ازمائشیں ہیں وہ اپنے ساتھی کے ساتھ مطلب ہم چاہے وہ آپ کی وائف ہو یا ہزبینڈ ہو یا مال ہے اولاد ہے یا آپ کے جو نیبرز ہیں جو ہے نا پڑوسی لیکن کیا چیز یہ سارے چیزیں تو ازمائشیں ہوں گے اس کو ہم دور کیسا کر سکتے نماز خائم کریے اور روزے رکھئے بہت سارا صدقہ دیجئے اور اچھی بات کریے اور برائی سے رکھئے اور یہ صحیح البخاری میں ہے اب جو شہر رمضان ہے یہ مہینہ رمضان کا جو مہینہ ہے تو یہ کیا ہے بہت ہی اچھی فضیلت کی چیز ہے جس میں ہم کو جو ہے نا روزہ رکھنا ہے جو کہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا اور اس سے پہلے کی بھی امت پر فرض کیا گیا تھا اور کس طرح معلوم ہم لوگوں کو یہ صورت البخرا کی آیت نمبر ون ایٹی تری میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایوہا اللہزین آمنو کتیبا علیکم سیامو کما کتیبا علی اللہزین من قبلکم لعلکم تتہون اے لوگوں جو ایمان لائے کتیبا علیکم ان پر فرض کر دیا گیا ہے کتیبا ہے کتبہ سے ہے لیکن کبھی لکھنے کے معاملے میں آئیں گا کبھی فرض کرنے کے معاملے میں یہاں پر فرض کرنے کے معاملے میں اور کیا فرض کر دیئے تمہارے اوپر سیام مطلب سوم کی جمع روزے اور کما کتیبا علی اللہزین جیسے کہ پہلے بھی علی اللہزین من قبلکم یہ قبل ہم یہ ورڈ بھی اردو میں یوس کرتے ہیں جیسے پہلے لوگوں کے لئے فرض کیا گیا تھا لیکن اس سے کیا حاصل ہوں گا لعلکم تتہون اس سے تخوا حاصل کریں گے انشاءاللہ لیکن تخوا ہے کیا چیز تخوا وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو کہا کہ کرو وہ کریں گے اور جو اللہ تعالی نے جو ممنون کر دیا حرام کر دیا وہ چیزوں سے ہم رک جائیں گے لیکن جب ہم دیکھتے کہ جو چیز اللہ تعالی سال بھر کھانا پینا حلال رکھے تھے اور ازواجی زندگی کے جو ریلیشنشپ ہے وہ تو حرام ہو گئے روزے میں ہاں تو وہی تو تخوا ہے وہ چیز سے رکنا ہے کیونکہ اللہ تعالی بتائے رمضان کے مہینے میں یا جب بھی آپ روزے رکھیں گے وہ چیزوں سے آپ رک جائیں گے اور پھر کیا کریں گے جب روزے میں رہیں گے کیا خراب الفاظ بولیں گے یا خراب بیہیف کریں گے یا دل میں نفرت کینا کپٹ کچھ نہیں یہ سارے چیزوں سے ہم کیا کریں گے نکل کے اپنے آپ کو تلاش کریں گے کہ کسی طرح ہم تخوا حاصل کریں اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور صورت البخرا آیت نمبر 185 میں اللہ تعالی بتاتے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُشْ شَحْرَلْ فَلْيَسُمُ اور جو کوئی یہ مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے پائے مطلب جو بھی زندہ ہے جو حیثیت رکھتے کہ روزہ رکھے حیثیت رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ صحت مند ہے آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ روزے رکھیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالی بتاتے کہ اگر آپ سفر پہ ہے مریض ہے تو آپ کیا ہے فَإِدَّتُمْ أَيَّامُ الْأُخَرْ تو آپ بعد میں وہ روزے رکھو اگر نہیں آپ پھر بھی جیسا اولڈ ایج ہے یا آپ ایک کے بعد ایک پرگننسی ہو رہی یا آپ بیمار ہے تو پھر کیا کریں گے فیدیا تو تعمل مسکین مطلب آپ کیا کریں گے فیدیا دے دیں گے اور لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو اب جو ہے نا ہم جب فیدیا یا لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو دو ٹائم کا کھانے کے پیسے دیں گے یا کھانا دیں گے یا ویڈ گندوم یا جو بھی آپ دے رہیں تو وہ میک شور کرنے کا ہے لیکن جو رہ سکتے وہ رہیں گے اور جو بھی پیریٹ کے بھی روزے چھٹ رہے نا وہ بعد میں آپ کو وہ روزے رکھنا ہے اچھا پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اور کیا بتاتے کہ یہ صرف چند دن روزے رکھنا ہے ہے نا اور ایک حدیث ہے جو بہت معروف ہے ہم سب جانتے ہیں منیل اسلام قمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں ہے ہم سب جانتے ہیں نا بچپن سے یہ سن رہے ہیں فرسٹ کیا ہے پہلی چیز کیا ہے اللہ کو ایک ماننا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے نماز خائم کرو نماز اچھے سے پڑھو ٹائم پہ پڑھو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ویسے پڑھنا ہے اور ایتائی زکاة پھر اس کے بعد زکاة دو وہ جو زکاة جو دینا ہے مطلب آپ سال بھر پہلے بھی دے سکتے لیکن عید کے بعد پھر اگر آپ زکاة دیں گے تو وہ زکاة میں شمار نہیں ہوں گی وہ نارمل صدقہ ہو جائیں گا تو آپ بیفور اید مطلب رمضان کے دوران میں ہی دے دینا ہے اس کو آپ دیر نہیں کرنا ہے والحجی بیتا مطلب حج کریں بیت اللہ کا اور پھر وسومی رمضان اور روزے رکھیں رمضان میں تو ہمارے لئے یہ پانچ چیزیں خمسہ جو ہم اس میں حدیث میں سیکھیں اور جو ہے نا ہم روزہ رکھنے سے کیا ہوں گا جنت میں ہمارا داخلہ ہوں گا ایک ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ اگر اچھا کرنا چاہیں تو روزے رکھو اور اللہ تعالی جنت میں جگہ دیں گے اور یہ کیا ہے اور جو بھی روزہ رکھیں گے اس کا کوئی بدلہ ہائی نہیں اس کا ایکوالنٹ کچھ بھی نہیں ہے مطلب ہم اس کو کمپیری نہیں کر سکتے جو روزہ رکھنے کی بات ہے تو یہاں پر ہم کیا سکھ رہیں کہ روزے کی جو ہے نا فرضیت جو کی گئی اور روزہ جو رکھنا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جب ہم روزہ رکھتے نا تو روزہ داروں کے لیے ایک اہم دروازہ ہے جس سے روزہ دار انٹر ہو سکتے وہاں سے داخل ہوں گے روزہ دار دیکھیں جو جنت کے دروازے ہیں نا آٹھ دروازے ہیں آٹھ دروازوں میں سے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ایک دروازہ ہے اب جیسا یہ جو دروازہ ہے اس کے دروازے کا نام ہے بابر ریان بلکل بابر ریان ہے اس کا نام اور یہ حدیث میں آتا کہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ہے بابر ریان اور آخرت میں اس میں لوگوں کو کہا جائے گا جس نے روزہ رکھا صرف اور صرف وہ ہی اس سے داخلہ پا سکتے اور ان کے لیے کوئی پیاسے نہیں رہیں گے کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ حدیث میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ بابر ریان میں اس سے انٹر ہونے کی کس طرح انٹر ہوں گے جب ہم روزے رکھیں گے اور پھر اب روزہ رکھنے سے کیا ہوں گا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہر جو نیکی کا کام ابن آدم کرتا وہ میرے لیے ہے لیکن جو بھی وہ کر رہا لیکن جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کا عجر میں دینے والا ہوں اب جو بھی ہم مطلب جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ تم لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں وہ نیکی کا کام ٹھیک ہے میں تو ریوارڈ دینے والا ہوں جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ وہ سرپرائز دیں گے بعد میں بتائیں گے کہ کتنے گناہ دے رہے ہیں ٹین، ففٹین، ہنڈرڈ، تھاؤزن جتنا بھی دینے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے صحیح البخاری کی روایت ہے تو ہو سکتا ہے دس یہ سات سو یا سات ہزار گناہ کیونکہ سورة البخراہ میں ایک آیت آتی نا جس میں بولتے کہ سات سو گناہ سے بھی زیادہ سات ہزار اور پھر روزہ دار کی جو موہ میں ایک بساند آتی نا سمیل آتی یا کوئی وہ ہوتا تو وہ کیوں ہوتا کیونکہ نہیں کھانے کے وجہ سے لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ جس کے روزہ دار کی جو اگر موہ کی سمیل آ رہی وہ کہہ کی اللہ تعالیٰ کو مسک جو رہتا نا اس سے بھی زیادہ پسند ہے یہ صحیح البخاری کی روایت ہے لیکن آپ دیکھیں روزے میں نا آپ مسواک کر سکتے آپ مسواک کرئے آپ کو بہتر محسوس ہوں گا اور آپ کے موہ سے اتنی سمیل بھی نہیں آئیں گی اور سب سے بڑی بات یہ سنت ہے اور یہ اچھا ہے کہ ہم یہ مہینے میں ایک سنت کا ہم اعتمام کرے اور عادت بن جائیں گی اور روزہ کیا ہے ایک ہمارے لئے کیا ہے معلوم ہے شیلڈ ہے ہمارے لئے ہم کو یہ جو ہے نا پروٹیکٹ کرنے والے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حدیث میں کہ یہ جو روزہ رکھیں گے وہ دوزک سے بچ جائیں گے اور یہ شیلڈ رہیں گی جیسا شیلڈ رہتی نا آپ دیکھیں کبھی کوئی چیز وار میں پینتے آپ ویسا ڈریس جیسا کور کر دیتا نا ویسی ہی روزہ دار کو یہ چیز کور کر لیتی سارے اس کے گناہ معاف ہو جاتے دوزک سے بچ جاتا تو روزہ رکھنے سے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اس وقت جو ہے نا جو روزہ رکھتے نا تو اس کا ایسا اللہ تعالیٰ گناہوں سے دور کر دیتا جیسا کہ سیونٹی یرز کا جرنی کرے نا اور سیام کیا ہے سیام کا اگر لفظی معنی دیکھے نا ساما یسومو سیام اس کو کہتے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ روکے اس سے رک جانا جو چیز بتائے وہ کرنا اور اصل کیا ہوتا نا سیام ایسا اس کو کہتے ہیں کہ گھوڑے کو باندھ کے رکھنا بغر کھانے پینے کے اور کیوں تاکہ وہ ٹرین ہو جائے اور ویسے ہی ہم بھی کیا کرتے تیس دن ہم بغر کھائے پیئے مطلب ایک ٹائم بتا دیا جس ٹائم کے بیچ میں ہم بغر کھائے پیئے رہتے اور ازواجی زندگی کے جو بھی تعلقات رہتے وہ بھی اس سے بھی دور رہتے اور برے الفاظ نہیں بولتے ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی برائی سے روک لیتے لیکن ابن الجوزی جو ہے نا وہ بتاتے کہ جو روزے رکھتے نا ان کے تین لیولز رہتے ایک کیا ہی آرڈنیری مطلب عام سا ہے یہ جو نا کھانے پینے سے رک جاتا اور اپنے خواہشات سے لیکن دوسرا بولتے کہ بہت سپیشل ہے ان کا روزہ کیسا جیسا کہ وہ اپنے آنکھوں کو بھی روک رہیں اپنی زبان کو اپنے جو بھی ہاتھ پیر ہر چیز کو سارے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو روک رہیں کیسے گناہوں سے مطلب سونچ رہے ہیں کہ میں یہ بات کریا تو گناہ ہوتا ہے یہ دیکھا تو میں گناہ تو سارے چیزوں سے اور ایک ایک جو یونیک فاسٹنگ جو بالکل ہٹ کے الگ سا ہے وہ کیا ہے آپ اپنے دل میں کوئی بری بات بھی آنے نہیں دے رہے ہیں کوئی بری بات آ رہی اس کو نکال دے رہی ہیں عوض بلہ کر کے اور جو بھی غلط بات ہے غلط چیزیں ہیں دور دور تک اور کیا کر رہے ہیں اتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ سارے چیزوں سے بچ کے اچھائی کے طرف آپ زیادہ رغبت کر رہے ہیں تو کیا ہم سیکھے کہ دیکھو روزہ مست ہے ہمارے لئے فرضیت ہے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس شہرہی اوزر ہے تو پھر آپ کو فیدیا دینا ہے اور فیدیا کے ساتھ دینا ہے کہ جو دو ٹائم جتنا کھاتے ہیں وہ ایک ایک روزے کی جو ہم دیں گے اچھا اب اس کے بعد ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اگر آپ روزے نئی بھی رہ رہے ہیں تو عبادتوں میں کم سے کم اس میں زیادہ ہم توجہ دیں ٹھیک ہے اور اپنے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے ہمیشہ ذکر کرتے رہے تو یہاں پر جو بھی رمضان میں روزے رکھتے اور بول رہے ہیں کہ تو بول رہے ہیں کہ جو بھی روزہ رکھتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ان کو کیا دیتے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے یہ صحیح البخاری کی روایت ہے باقی کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں دیکھتے ہیں سبحانک اللہ امہ بھی ہم دیکھا نشد واللہ الہ الا انتہان استغفر کرنا